اس کے بعد اگلی بات ہے دیپک ساننگ کمیٹی کی ریپورٹ پر موہر کیسے لگی ہے ایک دوسری بات ہے جو نئی بھرتیاں دس ہزار ہوں گی جو آج سی ایم نے اعلان کیا ہے دو کیونکہ اس میں ون میتر کتنے ہوں گے یہ فیگر ہم پہلی ور آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے جو لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ فوریسٹ گارڈ کی جو کچھ 374 کے آس پاس یا پوستیں ملی تھی ان کا کیا ہوگا تو ہم آج آپ کو ون میتر میں ریکارڈ بھرتیاں ہونے جاری ہیں وہ بتائیں گے پولیس کانسٹیبل کمانڈو جو بھرتی ہونے جارے ہیں وہ بتائیں گے اور جو ٹیچرز بھرتی ہونے جارے ہیں وہ کتنے ہیں وہ بھی بات کریں گے ساتھ میں پینڈنگ ریزلٹ کو لے کر جو مکہ منتری نے کہا ہے کہ ان کے اوپر دواب بنایا جارہا ہے وہ بات کیا ہے وہ بھی بتائیں گے آج دراصل مکہ منتری شملا سے گئے شملا سے گئے ہمیرپور کیونکہ ہمیرپور میں وہ جو ایجوکیشن کا مکہ منتری سبل یوجنا لانچ کرنی تھی اس کا کارکرم تھا اسی کارک کارکرم میں بھاشن بھی دیا بھاشن میں کیا کہا کہا کہ ان کے اوپر کچھ لوگ دواب بنا رہے ہیں یہ نہیں کہا کچھ ملے بنا رہے ہیں دیکھئے آپ کو یاد ہوگا راجندر رانہ نے ایک چٹھی لکھی تھی کانگریس کے ہی ویدھائک ہیں سجانپور سے مکہ منتری بھی ہمیرپور ہی گئے ہیں جو سجانپور بھی ہمیرپور میں ہی ہیں اور لوگوں کو کلیر میسیج انہوں نے آج دیا انہوں نے کہا کہ پینڈنگ ریزلٹ کو لے کر ان کے اوپر دواب بنایا جارہا ہے اور کچھ لوگ جو د ہوتا ہے لیکن پینڈنگ ریزلٹ کو لے کر جو سرکار کی رنیتی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ریزلٹ نکالے جائیں وہ جو ہیں وہ جن کے جو پینڈنگ ریزلٹ میں فسے ہوئے ہیں لوگ جو بھیرتی پینڈنگ ریزلٹ میں اٹکے ہوئے ہیں آپ دیکھئے بارہ لاکھ بھیرتی ہیں ابھی جنہوں نے آویدن کیے ہیں لیکن یا تو ریزلٹ نہیں آرہا یا ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہی یا پھر ریٹن نہیں ہو رہا ہے مکہ منتری نے کہا کہ جو بھی پینڈنگ ریزلٹ میں اپل فسا ہوا ہے اس کو ہم ایج میں ریلیکشیشن دیں گے دوبارہ سے اگر وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ پینڈنگ ریزلٹ میں فسنے کی بجا سے اوور ایج ہو رہا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ پینڈنگ ریزلٹ کے کارن جو روپے دواب بنایا جا رہا ہے اس سے وہ واقع ہیں لیکن وہ ایک فل پروف میکنزم کے ساتھ ہم بھرتیاں کرنا چاہتے ہیں ہمیرپور کرمچاری چین آئیوک کو بھنگ کرنے کے بعد جو نئی جو آئیوک بن گا وہ دو مینے کے اندر یہ آئیوک بن جائے گا بنے گا بھی ہمیرپور میں ہی اس کا میکنزم فل پروف ہوگا اور یہ سی بی ٹی کے تحت بھرتیاں ہوں گی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے طرح ہوں گی جیسا کی دیپک سانن کمیٹی نے ریپورٹ دے رکھی ہے اب آپ دیکھئے اگر دیپک سانن کمیٹی کی ریپورٹ کو لے کر اگر پبلک بھاشن سے اگر مکہ منتری کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب دیپک سانن کی جو کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس پر مہر لگ گئی ہے کارمک بھی بھاگ یا راجیہ سرکار کے یا جو باقی لوگ ہیں چاہے وہ فینانس ہے چاہے لاؤ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی اگر دیپک سانن کمیٹی پر کل کو کوئی objection ہوگا تو ان کو بھی اس کو solve کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کمیٹی کی ریپورٹ کو اب خارج کیا جا سکے گا وجہ یہ ہے کہ سی ایم نے ہی اب یہ کہہ دیا کہ جو دیپک سانن کمیٹی کی ریپورٹ میں سی بی ٹی سے بھرتیوں کی بات کہی گئی ہے وہ ایز ایٹیز رہے گی سرکار اس کو لاغو کرے گی اور اس اس کو لاغو کرنے کے لیے جو جتنی بھی سرکاری سر پر بیوستہ کرنی ہوگی وہ سرکار کرے گی یہ دوسری بات ہو گئی ایک بات انہوں نے کہی کہ ہمیرپور آئیوگ میں جو پیپر لیگ کا ماملہ تھا وہ ماملہ بہت سیریس تھا اب بھی جتنے لوگ جتنے پوسٹ کوڈ میں اف آئی آر ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سارے پوسٹ کوڈ ایسے ہیں جن میں ابھی بھی جانچ کا شک ہے اور اف آئی آر ہونے کا آشنکہ ہے دوسری بات یہ تھی کہ جو بھرتیاں ہیں انہوں نے کہا کہ جب نیا یوگ بن جائے گا اسی سال کیونکہ اکتوبر تک ریپورٹ آئے گی نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ کیونکہ اکتیس مارچ کو فیننشلیر ختم ہوتا ہے اکتیس مارچ تک اسی سال دس ہزار بھرتیاں ہوں گی یہ مکہ منتری نے آج کہا ہے ان میں سے چھ ہزار ٹیچر ہوں گے جن کو کیبنٹ اپروو کر چکی ہے ٹی جی ٹی سی اینڈ بی سکول لیکچر نیو اور جو جے بی ٹی ویسے سکول لیکچر نیو کی پانسو تیس پوسٹیں لوگ سے وائے ایک کو چلی گئی ہیں لیکن ابھی سیکنڈ کشت اس میں باقی ہے تو یہ ہو گئے چھ ہزار ٹیچر ون مطر جو بھرتی ہوں گے وہ تین ہزار ہوں گے یہ آج مکہ منتری نے کلیر کر دیا ہے تین ہزار ون مطر ہوں گے اور ایک جو بات کی ہے انہوں نے کی جو جو کمانڈو ہیں پولیس میں کونسٹیبل ہیں آئی اربی میں ہوں گے یا کہاں ہوں گے یہ جب کلیریٹی ہوگی تب کیونکہ سرکار کے ساتھ ڈسکشن ہوم میں چل رہا ہے پولیس کا تو یہ بارہ سو کمانڈو بھرتی کیے جائیں گے تو یہ ٹوٹل دس ہزار بھرتیاں جو اب سرکار کرے گی نئے جو آیوک بنے گا اس کے مادیم سے یہ آج پہلی بار مکہ منتری کی طرف سے کلیریٹی آئی ہے سرکار کی طرف سے کلیریٹی آئی ہے کہ آگے جو بھرتیوں کا ماملہ ہے اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جائے گا اور کس طرح سے ان بھرتیوں کو کیا جائے گا روجگار کے افسر پیدا کرنے کو لے کر مکہ منتری نے کہا کہ ان کو پتا ہے جو ابھی تک بات چی چل رہی ہے جو گارنٹیاں پوری کرنی ہیں ان کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ ہم پانچ سال میں سرکار گارنٹیاں پوری کرے گی اور اگلے چھے مینے میں بڑے بدلاب ہونے جا رہے ہیں یہ ہنٹ بھی دیا آج ہم نے اپنا جو پوائنٹ آف یو آہو اتنا تک رکھا ہے لیمٹ کیا ہے صرف پینڈنگ ریزلٹ اور نئی بھرتیوں کو لے کر کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ریزلٹ کا ان کا سبر ٹوٹ رہا ہے اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فس گئے ہیں وہ ان کا ریزلٹ بھی نہیں آرہا نئی بھرتیاں بھی نہیں نکل ریزلٹ بھی نہیں آرہی آج سی ایم کا یہ کہنا کہ جو جو نیا آئیوگ دو مہینے کے اندر آ جائے گا پھر ساری بھرتیوں کو وہیں سے کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ سوا آئیوگ کو پینڈنگ ریزلٹ کے معاملے میں جیادہ ریزلٹ نہیں جائیں گی حالانکہ جو چھے پوسٹ کوڈ کی پرمیشن مانگی ہے اور کنڈکٹر بھرتی کو لے کر جو لوگ سوا آئیوگ نے پرمیشن مانگ رکھی ہے اس کے لیے سرکار کیا کرتی ہے وہ ضرور دیکھنے والی بات ہے اور اس فائل کو ہم ضرور ٹریک کر رہے ہیں کیونکہ یہ مکہ منتری کاریلے کو سممیٹ ہو گئی تھی اور وہاں سے سممیٹ ہونے کے بعد اس پر جو بھی ڈیسیزن آئے گا اس کی ہم اپ ڈیٹ آپ کو ضرور دیں گے جہاں تک نئی پوسٹ کوڈ کی بات ہے مجھے لگتا ہے اس کے لیے آپ کو اب انتظار کرنا چاہیے کیونکہ جو نیا آئیوگ بنے گا اسی طرح سے جو ہیں چیزیں آگے بڑھیں گی اور اسی طرح سے آگے بیوستہ ہوگی